بسم اللہ الرحمن الرحیم شادی کی رات زائد خون آنا یا خون کا بالکل نہ آنا کبھی جنسی ملاب نہ ہونے کی صورت میں مطلقہ عورت کو کنواری کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کنوارا پن کو مصبت خیال کیا جاتا ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ شادی کی رات عورت کنواری ہوگی ماں سوائیے کہ مطلقہ عورت کی یہ دوسری شادی ہو یا وہ مطلقہ ہو اس توقع کے نتیجے میں مطلقہ عورت پر بہت دباؤ ہوتا ہے بعض عورتیں جانتی ہیں اور بعض عورتوں کو علم نہیں ہوتا کہ جسمانی طور پر کنواری ہونے اور شادی کی رات خون کے آنے یا دبے آنے کے کیا معنی ہوتے ہیں آئیے ہم جسمانی بناوٹ پر مختصر کچھ تبادلہ خیال کرتے ہیں عورت کی فرج کے موں پر ایک باریک غلاف ہوتا ہے جسے پردہ بکارت ہائی من کہا جاتا ہے یہ غلاف فرج کے موں کو جذوی طور پر ڈکتا ہے لڑکیوں کو بلوغت شروع ہونے کے بعد مواری آنے لگتی ہے لہذا مواری کے خون اور رتوبتوں کو باہر آنے کے لیے راستے کی ضرورت ہوتی ہے لہذا عام طور پر پردہ بکارت فرج کے موں کو جذوی طور پر ہیڈ ڈکتا ہے یہ بات اہم ہے کہ بعض عورتوں میں قدرتی طور پر پردہ بکارت پیداشی طور پر موجود ہی نہیں ہوتا جبکہ دگر عورتوں میں اس کی بناوٹ اور جسامت میں فرق ہو سکتا ہے بعض عورتوں کا پردہ بکارت بعض جسمانی سرکرمیوں مثلا سائیکل، سواری، جمناسٹک اور گوڑ سواری وغیرہ کے نتیجے میں ختم ہو جاتا ہے جب کوئی عورت اپنی زندگی میں پہلی بار جنسی ملاب جسے فرج میں عضو تناسل کا دخول کہا جاتا ہے کرتی ہے تو پردہ بکارت عضو تناسل کے دباؤ کی وجہ سے پھیل کر پھٹ جاتا ہے اور اس عمل میں درد محسوس بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہوتا ہے اکثر اوقات کٹاؤ اور خون جاری ہو سکتا ہے تاہم اس بات کا ہنسار پردہ بکارت کی لچک بر ہے لہذا شادی کی رات مطلقہ عورت کو خون آ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی قطع نظر اس سے کہ مطلقہ عورت کنواری تھی خون جاری ہونے کی صورت میں اگر خون کی مقدار ہنتائی کم تھی اور عورت کو درد محسوس نہیں ہوا تو جنسی ملاب کے عمل کو عورت کے احساسات کے لیاز سے جاری رکھا جا سکتا ہے اگر عورت کو درد اور بے آرامی محسوس ہوتی ہے تو جنسی ملاب کے عمل کو ختم کر دیجئے روک دیجئے یہاں تک کہ مطلقہ عورت جنسی ملاب کے لیے دوبارہ تیار ہو جائے خون جاری نہ ہونے کی صورت میں یہ بات سمجھنا ایم ہے کہ شادی کی رات مطلقہ عورت کو خون نہ آنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ کنواری نہیں تھی بہت سی عورتوں کو اس موقع پر خون بلکل نہیں آتا جبکہ انہوں نے اس سے پہلے کبھی جنسی ملاب نہیں کیا ہوتا ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ بعض عورتوں کا پردہ بکارت بعض سخت جسمانی سرگرمیوں مثلا سائیکل، سواری، جمناسٹک، گوڑ سوار وغیرہ کے نتیجے میں ختم ہو جاتا ہے ہمارے معاشرے میں پردہ بکارت کی موجودگی کو پاکزگی کی جسمانی ثبوت کے طور پر سمجھا جاتا ہے ایک غلط سور پایا جاتا ہے کردار کی پاکزگی پردہ بکارت کی موجودگی یا غیر موجودگی سے کہیں زدہ اہم بات ہے لہٰذا کردار کی پاکزگی پر زور دیا جانا چاہیے موسیقی